میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بودھ سے وینزڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں ہم نے شروع کرنا لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگرے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کے اپنی تحریک شروع کریں گے جیل بھریں گے ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف کے بدھ کو توڑ دو یہ جو ہم خوف کے سامنے جھگتے ہیں میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحق پہ ہیں لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے اور وہ غلام آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پشتائیں گے ادھر کے لوگ پشتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ثانیہ ہم نے ہوتے دیا وہی آج حالات ہیں آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے یہ ڈراتے ہمیں جس طرح فیرون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کھڑے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جب ان کو پتا چلتا ہے مجھے جیل میں ڈال نہیں آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں تو میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں کوئی یہ جو جیل سے ڈرارہے ہیں ہم جیل بھر دیں گے ان کے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ چوروں کو اوپر مسلط کر دیں چور پھر ہمیں ڈرائیں آ آ جیلوں سے عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے انشاءاللہ بودھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی اپنی تحریک اپنی پارٹی کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی